السلام علیکم دوستو یہ میرے پاس بیگ آئی ہے دوستو اس کا سپرنگ جو ہے گیر وڑا وہ توس گیا ہے تو ہم اسی لئے اس کو کھول رہے ہیں دوستو آپ کو دکھاتے ہیں کہ اگر آپ کی بیگ کیس طرح ہوگی تو آپ کا گیر پتہ لگے گا کہ سپرنگ ٹوٹا ہے کہ نہیں دوستو یہ اس کا گیر لیور ہے نہ اس کا آگے گیر لگ رہا ہے نہ اس کا پیچھے فری ہو رہا ہے دوستو آپ کو اس کا مکمل سیٹ اپ دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں ہیں دوستو یہ اس کو میں گیر لگا رہا ہوں دیکھیں یہ دوستو اس کو جو ہے گیر پر جو لگا ہے ٹوٹنے سے پہلے وہی گیر رکا کھڑا ہے دوستو تو اس کی یہی نشانی ہے کہ نہ جب آپ کا گیر کا سپرنگ ٹوٹے گا تو دوستو آپ کو نہ آپ کا گیر فری ہوگا اور نہ آپ کا گیر سال ہوگا دوستو چلتے ہیں ویڈیو ایک طرف دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ سپرنگ کہاں پا رہا ہے اور کس جگہ پر تو دوستو اس کا ہمیں جو ہے کلچ بکس وہ کھول رہے ہیں تو کلچ ٹاپی کے اندر دوستو یہ دکھائیں گے آپ کو کہ کس جگہ پر سپرنگ ہے تو دوستو آپ سے گزارش کے کمارا چینل لیک اور سسکرائب کریں تو دوستو یہ تو اس کا ہم ٹاپا کھول رہے ہیں دوستو اس کے بولٹ جو ہوتے ہیں کلچ ٹاپے کے آٹھ ہوتے ہیں دوستو اس کا ہم نے ٹاپا بھی نکالنا ہے تو یہ ہم اس کا ٹاپا جو ہے نکال رہے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو کے کیا کیا چیز کھولنی ہے اور یہ کس طرح ٹاپا نکالنا ہے تو دوستو یہ ٹاپا بہر آگیا ابھی ہم اس کا جو اندر کا فنچن ہے وہ اس کو کھولیں گے یہ چار بولٹ کھولیں گے تو اس کے بعد بڑا ہوتا ہے وہ بھی کھولیں گے تو چلیں دوستو اس کو سکروٹ ریور سے کھولیں گے تو ہم نے اس کے سکروٹ ریور والے بولٹ بھی دوستو کھولیں ابھی اس کے اندر چیک نٹ ہوتا ہے بڑا وہ بھی اب کو دکھائیں گے کہ وہ کیسے کھولنا ہے دوستو یہ دیکھیں اندر اس کا بڑا بولٹ ہے تو ابھی وہ بھی کھولیں گے تو ابھی اس کے لاکھ ہم نے کھڑے کرتے ہیں دوستو ابھی اس کا نٹ کھولیں گے اس کا نٹ ہم نے جو ہے وہ کھول لیا اب اس کا جو کلچ باکس ہے جو اس کے اندر کلچ بلیٹ ہوتی ہے دوستو وہ بھی کھولیں دوستو یہ دیکھیں ہم اس کا جو کلچ بکسہ باہر نکال رہے ہیں تو وہ بھی ہم نے نکال لیا اب اس کا جو دوستو یہ بڑی گراری ہے اس کے ٹیشن بھی بھی بولتے ہیں دوستو ابھی وہ نکالیں گے اس کے ایک لاکھ ہوتا ہے دوستو وہ یہ لاکھ ہے یہ لاکھ ابھی نکالیں گے تو گیروں کا فنکشن آ جائے گا دوستو سارا تو دوستو یہ اس کا لاکھ ہوتا ہے یہ ہم نے نکال لیا ابھی اس کا جو ہے لاکھ وہ لاکھ تو آ گیا دوستو باہر اس کا بھی ہم گراری نکالیں گے یہ گراریا آگئی دوستو یہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کون سو سپرنگ ہے اور یہ کام پر ہوتا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ اس کا سپرنگ ہے گیروں کا جو دوستو آپ کے چار گیر نیوٹل کرتا ہے اور پھر فری کرتا ہے دوستو یہ چھوٹا سپرنگ ہے یہ اسی کی وجہ سے پہلا گیر میں گاڑی تقریباً پانچ کلومیٹر کر گئی ہے دوستو تو گاڑی بہت ہیٹ اپ تھی تو یہ اسی سپرنگ کی وجہ ہے جو دوستو آپ کے گیر نہیں لگتے اور لگ پی جاتے ہیں تو صحیح ہو تو دوستو ابھی ہم اس کو کھولیں گے گیر شاہ فٹ اس کی باہر نکالیں گے تو اس کو نیا سپرنگ ہے جو وہ لگائیں گے پرسٹا پٹ پتری ہوتی ہے جو گیر بلاک کو دوستو گول گھومانے میں مدد کرتی ہے دوستو تو ابھی ہم وہی نکال رہے ہیں اس کے بعد اس کی شاہ فٹ باہر نکالیں گے یہ ہوتی ہے دوستو یہ اس کو سٹاپٹ پتری بولتے ہیں بولڈوس کا اور ایک سپرنگ ہے تو ابھی اس کا جو ہم شاہ فٹ باہر نکالیں گے تو دوستو اس کو ہم نے نیا سپرنگ انسٹال کر لیا تو ابھی دکھاتے ہیں کہ دوستو یہ اس کے گیر کا فنکشن یہ لگا بڑا گیر فری کرو دوستو یہ دیکھیں اس کا دوسرا گیر یہ اس کا تیسرا ہے اس کا چوتھا دوستو تو ابھی اس کو فری کرو ہے دوستو یہ دیکھیں یہ فری ہو رہا ہے یہ فری ہو رہا ہے یہ اکے ہو گئے دوستو آپ کی گاڑی فری ہو گئی تو دوستو اس کا یہی طریقہ کار ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے دوستو فی ٹین کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تیسے کھولی ہے دوستو اس طرح لگا سکتے ہیں تو دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا چینل لیک اور سسکرائب کریں تو دوستو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ